اسلام علیکم ناظرین آپ اکتر بلوچ مرہوم کی کتاب کراتھی والا کا مضبون کراچی روشن کرنے والا سن رہے ہیں اکتر بلوچ اپنے مضبون میں لکھتے ہیں کہ قضیشتہ تیس سالوں سے ہر حکمران جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ روشنیوں کے شہر کی رونکے ضرور بحال کریں گے مگر رونکے ہیں کہ بحال ہونے کا نام ہی نہیں لیتی سیاسی جماعتیں جب پہلے یہ دعویٰ کرتی تھی تو غالباً ان کے مراد امن و امان کی بحالی ہوتی تھی لیکن قضیشتہ تیس سال سے اس میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی شامل ہو گیا تقسیم سے قبل کراچی کا شمار پسماندہ شہروں میں ہوتا تھا روشنیوں کے شہر میں روشنیوں کے لیے مٹی کے تیل کے لیے اور گیس بتیاں جلائی جاتی تھی شہر حقیقتاً روشنیوں کا شہر اس وقت بنا جب ہرچند رائے وشنداز 1911 تا 1921 کے دوران کراچی منسبلیٹی کے صدر بنے اور اکین بلدیات کراچی رسالے کی 1980 کی اشاعت میں ہرچند رائے اس کے حوالے سے تحریر ہے کہ وہ 1911 میں کراچی منسبلیٹی کے پہلے مقامی صدر منتقب ہوئے انہوں نے کراچی کی ترقی کے لیے بہت کام کیے جن میں بجلی کمپنی کا قیام سب سے اہم تھا بجلی کی آمد نے کراچی کو جدید شہر بنا دیا رسالے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا تعلق بمبئی کے ایک ہندو خاندان سے تھا جبکہ دیگر حوالوں سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے وہ سندھ کے مقامی باشندے تھے اور ان کا جنم کوٹری شہر کے قریب ایک گاؤں میں ہوا تھا وہ نہ صرف ایک فال سماجی رہنمہ تھے بلکہ ایک نظریاتی سیاسی کارکن بھی تھے جنہوں نے اس وقت کے گورے انگریز افسران اور نوکر شاہی کے سامنے یہ نعرہ بلند کیا کہ سندھ کی شہریت ایک شاندار چیز ہے نہ کہ رسوائی کا سبب علیم حمد راجتی مزید لکھتے ہیں کہ ان کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب وٹیرے صاحب لوگوں انگریز افسران کے پاس سلامی یعنی کے حاضری کے لیے بیچ ہوتے تھے تو صاحب کا پٹے والا ان کے جوتے اتروا کر انہیں ننگے پیر اندر لے جاتا تھا کمیشنر صاحب لوگز ان کی تظلیل کرنے کے لیے ان صرف پوچھتے تھے تم بدماش ہو یا نہیں وٹیرے جواب میں کہتے تھے جی قبلہ باپ دادا سے لے کر سرکار کے بدماش ہیں اندیشہ یہ ہوتا تھا کہ انکار کرنے سے مبادہ صاحب نراز ہو جائیں اور سچ مچ ان کے خلاف کاروائی نہ کر بیٹھیں سیٹھ ہرچند رائے نے کراچی منسبلیٹی کے صدر کی ایسے سے اپنے دور میں کراچی میں بہت ترقیاتی کام کروائے ایٹین فورٹی سکھ سے لے کر ایٹین ایٹی فور تک کراچی منسبلیٹی میں افسروں اور اہلکاروں کا زور رہتا تھا اور ارکین بھی ایسے نامزد ہو کر آتے تھے جن پر اہلکاروں کا زور چلتا تھا یہ ارکین ہمیشہ افسروں کے کہنے پر عمل کرتے تھے ایٹین ایٹی فائف سے کراچی منسبلیٹی میں نامزد ارکین کے علاوہ منتخب ارکین بھی آنے لگے ہر چندرائی کی انتھک کابشوں سے کراچی منسپلیٹی ایک عوامی ادارہ بنا سندھ اور خصوصاً کراچی کی تاریخ کے حوالے سے مورد گل حسن قلمتی اپنی سندیز کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر چندرائی نے شہر کراچی میں مختلف درادریوں کے زیر انتظام کام کرنے والے سماجی اداروں کی بھی تل کھول کر مدد کی ان اداروں کو منسپلیٹی کی جانب سے مفت پلوٹ دیے گئے تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں ان اداروں میں سنت دھرم مندل کنیا شالا دوسا کنیا پاٹ شالا خواجہ اسمائلی کاؤنسل مشن گز سکول لوہانا وادیا مندل لوہانا انڈسٹریل اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور سندھ مدرسے کا ادارہ شامل تھا کراچی میں ایٹین نائنٹی سکس سے ایٹین نائنٹی سیون کے عرصے میں جب پلیک کی وابا پھیلی تو اس وقت ہر چندرائی منسپلیٹی میں کاؤنسلر تھے وابا سے نبٹنے کے لیے انہوں نے ایک آردی ہسپتال قائم کیا جس کے انچارج ہر چندرائے اور ان کے کزن تھے ہر چندرائے نے پوری ٹین کے ساتھ مل کر دن رات میند کی اس دوران خالی گھروں میں کچھ افراد نے لوٹ مار کی تو فوج اور پولس کے ساتھ مل کر ہر چندرائے نے ان گھروں کی حفاظت کے لیے نوجوانوں کے چھتے مقرر کیے کراچی شہر میں ہر چندرائے کے دور سے قبل سڑکیں کچھی ہوتی تھی سڑکوں کے کنارے پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پات کا کوئی تصور نہیں تھا شہر میں تارکول ڈامبر سے بنائی جانے والی سڑکیں بھی انہوں نے متعارف کرائیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پات بھی سندھی عدب اور تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے صحافی اسفر ازاد نے ہمیں بتایا کہ ہر چندرائے کی کراچی کے لیے خدمات کو ایک بلوک میں تحریم نہیں کیا جا سکتا انہوں نے لیاری ندی کا رخ تبدیل کر کے کراچی والوں کو ایک بڑی مسئیبت سے چھٹکارہ دلایا موتی رام سترام داز اس بارے میں اپنی کتاب رتن جوت کے صفحے نمبر 101 پر لکھتے ہیں کہ لیاری ندی شہر کے درمیان میں بہتی تھی پانی کے تیز بہاؤ کے سبب شہریوں کے لیے مسئیبت کا سبب بنتی تھی پانی اترنے کے بعد مچھروں کی بہتات ہو جاتی تھی جس سے ملیریا اور بخار پھیل جاتا تھا اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے سیٹھ ہرچندرائی نے انجینئر سے مشورے کے بعد ایک کارگر منصوبہ تیار کروایا لیاری ندی گاندی باگ یا کراچی چڑیا گھر کے قریب دھوپی گارٹ پر بند باندھا گیا اور پانی کے بہاؤ کا رک تبدیل کیا گیا اس کے نتیجے میں مزید زمین میں اثر ہوئی اور ایک اور کارٹر وجود میں آیا لوگ کی رائے تھی کہ اس کارٹر کا نام ہرچندرائی کے نام سے منصوب کیا جائے لیکن سیٹھ صاحب کا واضح موقف تھا کہ جب تک منسپلٹی کی بھانگیں ان کے ہاتھ میں ہیں وہ اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں لیں گے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہرچندرائی اپنے اصولوں کی کس حد تک پازداری کرتے تھے ہرچندرائی ایک ازاد قیال مذہبی رواداری پر یقین رکھنے والے انسان تھے انہوں نے اپنی سماجی اور سیاسی زندگی کے دوران ہمیشہ اس بات کا ثبوت دیا کہ ان کے نزدیک مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے سمبائی پریزیڈنسی سے علیدہ کرنے کی تحریک چلائی گئی تو کچھ ہندو اس تحریک کے سخت خلاف تھے مگر آپ نے اپنی قوم کی مخالفت کے باوجود اس تحریک میں دلو جان سے حصہ لیا تھا جب کراچی میں کٹر ہندووں نے شدی تحریک چلائی تو آپ نے کھل کر اس گھناؤنی تحریک کی مخالفت کی اور اس کی سرکوبی کے لیے میدان میں اتر آئے گرد کے آپ بہت غیر متاسب اور بیلوز سماجی رینما تھے سائمن کمیشن کا بائیکارٹ کیوں ہوا اس بارے میں معروف مورک اور موک کے ڈاکٹر مبارک کلی خان نے ہمیں بتایا کہ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ جس کے قائد جنہ تھے اس کمیشن کا بائیکارٹ کیا لیکن ایک مسلم لیگ سر محمد شفی کی قیادت میں پنجاب میں بھی تھی انہوں نے سائمن کمیشن کو خوشاندید کیا تھا بہرحال کانگریس اور جنہ صاحب کا موقع بھی تھا کہ چونکہ کمیشن میں کوئی بھی ہندوستانی شامل نہیں اس لیے کمیشن ناقابل قبول ہے سائمن کمیشن کے آئینی منظوری کے لیے انڈین قانون ساز اسیملی کے ایک فروری کو ہونے والے جلاس میں وائز روائے نے تقریر کی ہرجندرائے اس وقت خراب صحت کی بنا پر کراچی میں تھے اسیملی میں کمیشن کے حوارے سے ووٹنگ ہونی تھی ہرجندرائے نے اپنی خراب صحت کے باوجود اسیملی کے جلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا موتی رام اپنی کتاب رتنجوت میں لکھتے ہیں کہ چودہ فروری کو بزریہ ٹرین لاہور میل کے ذریعے کراچی سے روانہ ہوئے ٹرین جو سماسٹر اسٹیشن پہنچی تو شدید سردی کے سبب ان کی حالت بگڑنے لگی وہ خون کی الٹیاں کرنے لگے انہیں علاج کے لیے کہا گیا لیکن وہ دلی جانے کے لیے وزد تھے سولہ فروری کی صبح وہ دلی پہنچے ان کی حالت بہت خراب تھی انہیں ٹرین سے کرسی پر بٹھا کر موٹر میں سوار کرایا گیا اور ہسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بزد تھے کہ اسیملی جا کر ووٹ دیں گے اسیملی کی جانے باتتے ہوئے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی بلاخر وہ اسیملی کے گیٹ پر جان کی بازی ہار گئے یہ تھی ان کی نظریاتی وابستگی اور سیاسی خلوص کی انتہا ان کی آخری رسومات شان و شوقت سے ادا کی گئی آخری رسومات میں پندت مدن مہن مالویا پندت موٹی لال نہرو پٹل بائی پٹیل سمیت بے شمار نامور شخصیات شریک ہوئیں ان کا اگنی سنسکار رجمن ادنی کی کنارے پر کیا گیا ہر جنرائے نام و نموت کے سخت خلاف تھے ان کے دہات کے بعد ان کی یاد میں 28 فروری 1928 کو خالق دینہ ہال میں ایک عوامی جلسہ منقیت کیا گیا موٹی رام سترام داز کے مطابق جلسے فیصلہ کیا گیا کہ مروم کی یاد میں ایک یادکار تعمیر کی جائے اس سلسلے میں ایک کمیٹی تردیب تھی گئی چھے سال بعد 16 فروری 1934 کو کراچی منسپلیٹی کا امباؤن میں ان کے مجسمے کی تدکیم پرونمائی کی گئی مجسمہ بنانے پر 16000 روپے خرچ ہوئے یہ رقم کراچی کے شہرین سے حاصل کی گئی تھی یہ مجسمہ مسٹر ٹوم نے بنایا تھا راکی نے بلدیات کراچی رسالے کے مدیر مناظر صدیقی اداریے میں لکھتے ہیں انجہانی ہرچند رائے وشنداز کے کراچی پر بڑے احسانات ہیں ان کے قدار اور خدمات کے اعتراف میں کراچی میں ان کا ایک مجسمہ نصب تھا جو کہ ہاں میں پاکستان کے بعد ہٹا دیا گیا مجسمہ ٹانے تک تو خیر لیکن ان کے نام سے موصوم سڑک کا نام تبدیل کر کے اس ایک دوسرے سربرائے بلدیہ سے موصوم کر دینے کا جواز سمجھ میں نہیں آیا اگر صرف جناب صدیق وحب کی خدمت کا اعتراف کرنا مقصود تھا تو ان کے نام سے اسی طرح کسی نئی سڑک کو موصوم کیا جا سکتا تھا اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جناب صدیق وحب اور ہرچند رائے وشنداز دونوں ہی بلدیہ کراچی کے سر بنا رہے چکے ہیں موسی نے کراچی سیٹھ ہرچند رائے کا یادگاری مجسمے سے خادم حسین سومرو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہرچند رائے کا یہ مجسمہ منسپلٹی کے گوداموں میں موجود ہے ہم نے تمام گودام کھنگال ڈالے مگر اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا بعد میں ہرچند رائے پر لکھی گئی کتاب کے مصنف جناب خادم حسین سومرو نے ہمیں بتایا کہ یہ مجسمہ مہوٹا پیلس میں موجود ہے جب وہاں پہنچ کر مجسمہ دیکھا تو وہ اس طرح سے محروم تھا یقیناً یہ سر کسی بدھ شکن نے کلم کیا ہوگا